السلام علیکم دوستو امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے دیوبندی مدرسے میں ہی پڑھے وہی پر تعلیم حاصل ہی اور بعد میں ان کے خلاف ہی انہوں نے پدوے دے دیئے یہ جو اس طریقے کی باتیں کہتے ہیں کہ اشعف علی تھانوی جو ہے اور امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ جو ہے ایک ہی ساتھ پڑھتے تھے پھر آپس میں لوگوں کا اختلاف ہوا کسی وجہ سے ان میں جھگڑا ہوا پھر امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے بریلی مسلک بنا لیا اور انہوں نے جو ہے دیوبندی مسلک بنا لیا تو اس بات میں کتنی سچا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ دیوبندی مدرسے میں پڑھے بھی ہیں یا صرف اور صرف یہ جھوٹ بولا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کو کلیر کریں گے تو سب سے پہرے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو جھگڑا ہے یہ جو دکھایا جاتا ہے کہ آپسی رنجش کی وجہ سے کسی بات کی وجہ سے جو ہے ایک دوسرے سے جننے لگے اور پھر ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینے لگے یہ بالکل ہی غلط ہے اور یہ اس وجہ سے بولا جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو جو اصل جھگڑا ہے جس وجہ سے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے انہوں پر فتوہ دیا جو انہوں نے اپنی کتابوں میں اشرفری تھانوی جو انہوں نے جو ہے اپنی کتابوں میں حضور کے بارے میں ایسی باتیں لکھی جس سے ان کی حضور کی شان میں مستاخی ہو رہی تھی اس بات کو چھپائیں اور ہم اس چیز کو ڈال دیں کہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ان کے مدرسے میں پ دھگڑا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے اس اس طریقے کی باتیں ہونے ہی دے گی یہ صرف اور صرف جھوٹ ہے اور کیوں جھوٹ ہے ہم آپ کو صرف کھولی بات نہیں اس کا ہم ثبوت بھی آپ کو دیتے ہیں آپ خود ڈیسائیڈ کریے گا کہ کتنی بے فضول سی بات ہے اور کتنا بڑا جھوٹ باندھا گیا ہے تو وہاں آپ کو کچھ ایک ثبوت دکھاتے ہیں آپ خود ڈیسائیڈ کریے گا کہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی جب آپ ڈیٹا پر دیکھیں گے ان کی پیدائ پیدائش کب کی ہے دش اوال بارہ سو بہتر ہجری کی بارہ سو بہتر ہجری میں امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہے اور اس کے علاوہ آپ ان کی دیکھیں گے اشرف علی تھانوی کی تو ان کی پیدائش کب کی ہے بارہ سو اسی ہجری کی ٹیک اب ان دونوں میں کتنا اختلاف ہے آپ دیکھئے جب آپ ان کو دونوں کو کمپیریزن کریں گے تو امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ان سے آٹھ سال بڑے ہیں اب آٹھ سال امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ بڑے ہیں اب اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام احمد خان رحمت اللہ علیہ کی فراغت کب ہو گئی کس سال وہ جو ہے عالم بن کر تیار ہو گئے انہوں نے عالم کی پڑھائی پوری گلی وہ تھی انہوں نے کمپلیٹ کر لیا بارہ سو چھانسی ہجری میں بارہ سو چھانسی ہجری میں امام احمد خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی جو ہے اسٹیڈیز کو مکمل کر دیا اور اس وقت جب ان کو آپ دیکھیں گے تو ان کی اشفری تھانوی جو ہے ان کی عمر اور اس وقت جب امام احمد خان رحمت اللہ علیہ نے ساری جو پڑھائی کمپلیٹ کر لی اس وقت اشفری تھانوی کی عمر تھی چھ سال کی چھ سال کی صرف عمر ہے اور یہ جو میں اشفری تھانوی کی عمر بتا رہا ہوں وہ انہی کی کتاب سے بتا رہا ہوں کسی اور کی نہیں آپ کو ان کی جا کر کتاب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ان کی کتاب میں یہی باتیں موجود ہیں اشفری تھانوی نے جو ہے جس کے بعد پیدائش ان کی بارہ سو اسی کی تھی اس کے بعد انہوں نے بارہ سو پنچانوے میں انہوں نے پڑھائی شٹارٹ کی دیوبند مدرسے میں گئے یعنی کہ جس وقت آدھا حضرت پڑھائی سے فارق ہو گئے تھے وہ بارہ سو چھہاسی میں یعنی کہ اس وقت انہوں نے اشفری تھانوی نے پڑھائی بھی شٹارٹ نہیں کی تھی دیوبند مدرسے میں بھی نہیں گئے تھے تو یہ کیسے ہی پوسیبر ہو سکتا ہے کہ جب ان کی فراغت ہو گئی اور یہ ابھی دیوبند مدرسے میں گئے بھی نہیں تھے ان کے کئی سال بعد وہ دیوبند مدرسے میں پڑھنے گئے اس کے بعد تیرہ سو ایک ہجری میں ان کی فراغت ہوئی وہاں سے انہوں نے پڑھائی کمپلیٹ کی تو اب لوگ جو بولتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے تھے تو ہم آپ کو بتا دیں جس وقت امام احمد زا خان رمض اللہ علیہ نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی تو اس وقت اشرف علی تھانوی کی عمر صرف چھے سال کی تھی چھے سال کی عمر ان کی تھی اور انہوں نے اپنی اس وقت پڑھائی مکمل بھی کر لی تھی امام احمد زا خان رمض اللہ علیہ نے اپنی پڑھائی کی شروعات کی تھی بارہ سو چھہتر ہجری میں انہوں نے پڑھنا سٹارٹ کیا اور بارہ سو چھہاسی میں یہ جو فراغت پا گئے اور انہوں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لی اور انہوں نے اشرف علی تھانوی جو انہوں نے بارہ سو پنچانوے میں پڑھائی سٹارٹ کی تھی جنہوں نے تیرہ سو ایک ہجری میں ان کی پڑھائی پوری ہوئی اور انہوں نے فراغت حاصل کی اب آپ خود ریسائٹ کریں گے کہ ان کی یہ لوگ ایک ساتھ کیسے پڑھ سکتے اور دونوں کی میں ڈیٹ آف برت انہی کی کتاب سے بتا رہا ہوں اور ان کی دیوبند کی ہی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اشرف السوان ہے ان کی کتاب ہے جو دیوبند سے ہی چھپی ہے اسی میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اس ہجری میں انہوں نے پڑھائی سٹارٹ کی اور اتنی اتنی وقت میں ان کی پڑھائی مکمل ہوئی اور ہم آپ کو کچھ تھوڑی ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس وقت امام احمد زخان نے پڑھائی کمپلیٹ کر کے جو ہے فتاوہ لکھ رہے تھے اور جگہ جگہ ان کا نام روشن ہو چکا اس وقت اشرف علی تھانوی جو کی اپنی کی کتاب میں لکھتے ہیں یہ جو آپ کو اس تین سوڑ دیکھا ہے اس میں انہوں نے ہی لکھا کہ ان کی اوبر چھے سال کی تھی تو یہ ایک وقت انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے اوپر پیشاب کر دیا تھا تو یہ اس طریقے کی حرکتیں کر رہے تھے جس وقت امام احمد زخان رحمت اللہ علیہ فارق ہو چکے تھے اس وقت یہ پیشاب کر رہے تھے بھائی کے اوپر اور بھائی کبھی ان کی اوپر پیشاب کرتا تھا اور اس طریقے کی کئی سارے واقعات انہوں نے لکھے ہیں جب ان کی امت چھے سال سات سال کی تھی تو آپ سمجھئے جب یہ چھے سات سال میں یہ چیزیں کر رہے تھے تو امام احمد زخان رحمت اللہ علیہ اس وقت فراغت پا چکے تھے اور ان کا ڈنکہ بجراتا ان کے علم کا تو اب آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ چیز کتنی جھوٹی ہے نہ ہی امام احمد زخان رحمت اللہ علیہ دیوبند مدرسے میں گئے ہیں نہ ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی نہ ہی وہاں پر کوئی جھگڑا ہوا صرف اور صرف یہ جو فتوے امام احمد زخان رحمت اللہ علیہ نے دیوبند کے اوپر دیئے ہیں وہ صرف ان کے جو کفریہ عبارتیں ہیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں حفظ الایمان میں جس طریقے کی حضور کی شان میں گستاخی لکی ہے اور کئی کتابیں ان کی تقویت اور ایمان ہے تحذیر الناس ہے اور بہت ساری اس طریقے کی ہیں کتابیں تو جن میں انہوں نے گستاخی لکی ہے جس کی وجہ سے امام احمد زخان رحمت اللہ علیہ نے ان پر فتوے دیئے ہیں نہ کی آپ سی جھگڑے کی وجہ سے ایک ہی دیوبند میں کوئی جھگڑا ہو گیا یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پڑتے تھے یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے اور وہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کا کسی مسئلے کو لے کر اختلاف ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بولنے لگے اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو یہ صاف چھوٹ ہے انشاءاللہ اب آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کو اگر اس کے بارے میں اور ڈیٹیل سے جاننا ہے تو آپ فتاوہ شارع بخاری جند نمبر تین میں آپ دے سکتے ہیں کتاب اور اقائد صفحہ نمبر فورٹی فائف وہاں پر آپ اس کے بارے میں اور ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور باقی آپ کو اگر یہ جانکاری پسند آئی ہو ہماری یہ چیز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ چیز کیلئر ہو سکے امام احمد زخان رحمت اللہ علی کے بارے میں باقی آپ اگر ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہمارے انشٹرگرام آکاؤنٹ کو فالو کریں وہاں پر آپ ہم کو میسج کر سکتے ہیں اس کی لنک ہم نے ڈسکرپسن میں دے رکھی ہے اور ہمارے چینل سے چھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکائب ضرور کریں السلام علیکم